محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا جیسے کہ یہ آم کا سیزن چل رہا ہے اور آم کی فصل چل رہی ہے اور بہت سارے لوگ آم کھاتے ہیں لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آم کھانے سے کتنے فائدے ہوتے ہیں تو آج میں دو فائدے آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں جسے آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے پہلے میں آم کے بارے میں کچھ باتیں بتا دوں آم کو پھلو کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے جسے مختلف ممالک اور خطے میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے پھلو کا بادشاہ ذائقے سے بھرپور انتہائی میٹھا ہوتا ہے جس میں ویٹامین اور مادنیات کسر سے پائے جاتے ہیں جو صحت کے لئے انتہائی مفید ہیں تو اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ آم وہ ہے کہ جو افراد پتلے دولے ہیں جن کا وزن کم ہے جن کا وزن چالیس پہ تالیس کلو ہے اور وہ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو اسی آم کے ذریعے سے اپنا وزن بڑھا سکتے ہیں اور دوسرا فائدہ وہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کا چہرہ جو ہے کلر ساملہ ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چہرے کا جو کلر ہے وہ فیر ہو جائے اور ہمارے چہرے خوبصورت ہو جائے اور ہمارے چہرے کے جو داخدبے نشان ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں تو یہ دو چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا کہ جو حضرات بھی بڑھانا چاہتے ہیں تو آم کا استعمال کریں ٹھیک ہے دیکھیں کمزور افراد کے لئے کمزور لوگوں کے لئے آم پہ انتہا مفید ہوتا ہے کیونکہ یہ وزن کو بڑھاتا ہے اور آم وزن بڑھانے کے لئے دیگر خوراکوں کے نسبت سب سے آسان خوراک سمجھی جاتی ہے سمجھے ایک سو پچاس گرام آم میں چھاسی کلو ریز پائی جاتی ہے اور جو آسانے سے جسم میں جذب ہو جاتی ہے اب رہا مسئلہ یہ چہرے کا تو جو حضرات بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا چہرہ خوبصورت ہو جائے تو دیکھیں آم چہرے کی خوبصورتی کے لئے بھی بے انتہا مفید ہے سمجھے اس کا گودہ جلد پر لگانے سے متعدد جلدی مسائل ختم ہو جاتے ہیں آم کا گودہ چہرے پر لگانے سے نہ صرف جلد کی نمی برقر رہتی ہے بلکہ رنگ بھی صاف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو حضرات بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا وزن بڑھ جائے تو آم کا استعمال کریں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چہرہ خوبصورت ہو جائے تو وہ اپنے چہرے پر اس کا گودہ ضرور لگائیں رنڈے پانی سے دھولیا کریں بہت جلدی چہرہ جو ہے خوبصورت ہوگا اور ادھاک دھپے نشان بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ